اسلام علیکم جناب آج ہم اس رکشے کا جناب پنکچر لگائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس کو نیچے پہلے آلڈری ٹیک لگا دی ہے اور دوسرے ٹائر کے جو آگے پیچھے ہم نے جو ہے نا انٹی لگا دی ہے کہ رکشہ آگے پیچھ ہی نہ جائے تو اس کے یہ جو بولٹ ہے وہ ہم نے کھول لینا ہے تیرہ نمبر کے ٹی ہینڈل کی مدد کے ساتھ یہ سارے کے سارے ہم نے بولٹ جناب کو کھولیں گے اور یہ جو ہے ٹائر نیچے آ جائے گا رام کے ساتھ ٹائر کو ہم نے نیچے اتار لینا ہے اور ٹائر کو نیچے اتارنے کے بعد یہ جو اوپر والا کڑا ہے وہ اس کا زیادہ کافی ٹپ تھا تو اس کو ہم نے اتھورری کی ممدد کے ساتھ اس کو اتار ہے کافی زیادہ سخت تھا وہ تو اس کو اتارنے کے بعد جناب جو ٹیوب ہے ہم نے اس کو باہر کھنچ لینا ہے ٹیوب اس کے بعد اس کا rescler چیک کریں گے ھیک سے دو پنگچر پہلے لگے ہیں تو ابھی ہم نے ہوا بھر لیا اور ابھی پانی کے اندر اس کو چیک کریں اور یہ چیک کرنے کے بعد ہمیں ایک اس کا پنگچر مل گیا ایک پنگچر اس کو جو ہے نا وہ لگانا ہے تو جہاں بہت پنگچر ہوتا وہاں یہ پانی کے اندر بلبلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو پنچر ہمیں ملیا اس کا نشان لگا لیا تھا اب کپڑی کے مدد کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے اور یہ رگڑا ملتا ہے یہ موٹر سیکلوں والی شاپ سے بیس یا تیس ربے کا آرام سے مل جاتا ہے تو اس کو جناب اس کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے رگڑائی کرنی جتنا پنکچر کا سائز ہوتا ہے جو ہم نے پنکچر اوپر لگانا ہے اتنی ہی اپنے رگڑائی کرنی ہے اور اسی طریقے کے ساتھ تو رگڑائی کرنے کے بعد یہ اوپر لوشن لگانا اس کے اوپر اور لوشن لگانے کے آپ نے کچھ دو پانچ دس سیکنڈ کے لیے اس کو خوشک ہونے دینا تھوڑا سا تو اس کے بعد جناب پنکچر کا ریپ پر اتاریں گے اور پنکچر کو اپنے اچھی اوپر اچھی طرح سے چپکا دینا ہے دبا کے اور اس کے بعد جناب کوئی گول آئی والی کچھ چیز ہو جس کے اوپر آپ ٹیوب پر رکھ کے اس طرح اس کی کھٹائی کریں گے جو پنکچر ہے وہ اچھی طرح سے چپک جائے اترے نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ٹائر لیور تھا تو اس کے ساتھ ہم نے اس کے کھٹائی کر لی تو اب اس کے ٹائر کے اندر ہم چیک کریں گے ٹائر کے اندر کیا چیز ہے تو ٹائر کے اندر ہم نے چیک کیا کچھ بھی نہیں تھا یک جانگا اب اس کو ٹک لگا ہوا تھا تو اس کے اندر یہ ابھی ہم گیٹس بنا کے اس کے اندر رکھیں گے کہ دوبارہ وہاں سے پنکچر نہ ہو تو یہ ہم نے گیٹس وہاں پہ رکھ دیا اوپر ایک ٹیوب کا ٹوٹا بھی رکھ دیا تو اس کے بعد جناب جو ٹیوب ہے ہم اس کو واپس اندر لگا دیں گے ٹائر کے اندر تو ٹیوب لگانے کے بعد اس کے اوپر یہ ایک فیتہ ہوتا ہے جو اس کو ٹیوب کی احتیاط کے لیے یہ اوپر لگا جاتا ہے تو وہ ہم نے کور بھی اس کے اوپر لگا دیا تو اس کے بعد جناب یہ جو پہلے والا کڑا کافی ٹاف کھلا تھا ٹائٹ کھلا تھا تو اس کو ابھی صحیح رکھنے کے لیے ہم نے آئل لگا دیا تو اس کے بعد جناب اس کے کڑے کے اوپر ہم نے کڑے کو لگائیں گے کڑے کو لگانے کے بعد جناب جو ٹائر کو ہم واپس اسی طرح سے اس کی فٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ سراغ سیدھے کرنے اور اس کے جو بولٹ ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے جناب بولٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینے ہیں ابھی ہم جناب اس کے جو بولٹ ہے وہ لگائیں گے اور اگر دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تھوڑی سی بھی اگر ہیلپ فل لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب گائی کریں تھانکیو اور اچھی طرح سے جناب بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد جناب اس کی والڈ آئیک مدد کے ساتھ اس کا جو وال ہے وہ لگائیں گے اور اس کے اندر ہم نے جناب ہوا کو بھر لینا ہے دکشہ کٹی جو ٹائر کے اندر ہوا ہوتی ہے وہ ستر